جیسے جیل چلانے کے نیم ایک بار مجھے پتا چلا کہ کیا ہے میں ایک بار گرفتار ہوا ایسا تو ہوتا رہتا ہم لوگوں کے ساتھ جب یہ گیٹ کرار صحیح ہوا تھا تو ایک انگریج ادھکاری ایک یوروپیان ادھکاری جس کا نام تھا آرثر ڈنکل جس نے ڈنکل ڈرافٹ بنایا تھا وہ بھارت کی یاترہ پہ آیا ہم لوگ بہت گوسے میں تھے کہ اسی آدمی نے دیش کا بنتہ دھار کیا ستیاناش کیا گیٹ کرار اس نے صحیح کروایا ڈنکل پرستا بنایا اس کو ہم بھارت میں نہیں گزنے دیں تو ہم نے دلی ائرپورٹ پہ اس کی پٹائی کی تھی میں تھوڑا اہنسہ وادی ہوں لیکن اس دن میں نے اہنسہ چھوڑ دی تھی آرثر ڈنکل کو ہم نے جوتوں سے پیٹا تھا اور ائرپورٹ کے لاؤنز میں پیٹا تھا پولیس کے سامنے پیٹا تھا اور اس کو ہم نے بھاگنے کے لیے مجبور کر دیا تھا وہ بھاگا تھا لاؤن سے اور رنوے پہ دوڑ گیا تھا میں نے کہا تھا کہ دوسری فلائٹ لے کے پھر واپس اٹھزلین چلے جاؤ یہاں گھسنے کا نہیں دلی میں تو پولیس نے گرفتار کیا کیونکہ وہ بھارت سرکار کا مہمان تھا ہم نے قانون کا اولنگن کیا کہ بھارت سرکار کے مہمان کی پٹائی کر دی تو جیل تو ہو نہیں تھی تو ہم جیل گئے جب میں جیل میں پہنچا تو اس سمیں صوبھاگ یا دربھاگی جو بھی کہو وہ کرن بیدی تیہاڑ جیل میں تھی وہ سپرنٹینڈٹ تھی وہاں کی کرن بیدی تو جب ہم گئے تو وہ سب نام نوٹ شروع ہوا جیسے میانوالز میں لکھا ہوا نا کہ نام قیدی کا باپ کا امور وغیرہ ساتھ پھر یہ کہا انہوں نے کہ آپ اپنے کپڑے اتارو ایک پولیس آفیسر آئے اس نے کہا کپڑے اتارو میں نے کہا کیوں بھائی اس نے کہا آپ کا باڈی مارک چیک کرنا تو میں نے کہا باڈی مارک آپ چیک کرو کہ میں بتا دیتا ہوں کپڑے کیوں اترواتے ہوں میرے تو اس نے کہا رول ہے یہ یہاں میں نے کہا بھئی بڑا وچھت رہے تم پوچھ رہے ہو میں بتاتا ہوں میرے باڈی مارک کیا ہے میں بتاتا ہوں کہ میری داہینی ٹانگ پر تل ہے کہ میرے پیر میں تل ہے کہ میرے کان کے پیچھے ہے یا میری آنکھ کے پیچھے میں بتاتا ہوں تم لکھو اس میں اس نے کہا نہیں صاحب آپ بتاؤ جرور لیکن میں آپ کے کپڑے اترواؤں گا اور اس میں لکھا جائے گا کہ میں نے کپڑے اتارے چیک کیا تب وہاں وہاں مجھے ان کا باڈی مارک ملا تو میں نے کہا میں نہیں اتاروں تو تو اس نے کہا کہ مشکل ہو جائے گی آپ کو بھی مجھے بھی تو میں نے کہا میں یہاں آمراننشن پہ بیٹھ جاؤں تو تو اس نے کہا میری نوکری چلی جائے گی میں نے کہا یہ میرا جو بھارت دیش میں آزادی کے بعد سمدھان لاغو ہونے کے انتر سے مجھے جو مولک ادھکار ملا ہے وہ آپ انہن کر رہے ہیں اس کا تو اس نے کہا بھئی مولک ادھکار آپ اپنے باجوں میں رکھو مجھے باڈی مارک چیک کریں تو پھر میری جب ملاقات ہوئی کرن بیدی سے تو میں نے ان کو پوچھا یہ باڈی مارک کیوں چیک کرتے ہیں تو انہوں نے کہا وہ اٹھارے سو ساٹھ میں قانون بنا تھا انگریجوں نے تائے کیا تھا تو تب سے چلا آرہا باڈی مارک چاہتا تو میں نے کہا مجھے وہ مینول پڑھنا ہے تو انہوں نے کہا اور کیا کروں گے آپ یہاں آکے یہی تو خوراپات کرو گے شانتی سے تو رہنے نہیں کیونکہ میں نے کہا آپ نے غلط آدمی کو گرفتار کیا اب آپ میرے جیسے آدمی کو یہاں رکھیں گے تو تو کچھ تو سہن کر نہیں پڑے گا آپ کو نہیں تو مجھے رہا کر دو آپ تو میں نے کہا وہ تو جلدی ہونی پائے گا تو میں نے کہا مینولز مجھے دیکھنے ہیں کہ یہ اٹھارے سو ساٹھ میں انگریجوں نے تائے کیا تو کیوں تائے کیا تو اس نے بڑی محنت کی وچاری نے پھر وہ لے کے آئی مینولز اگلے دن سبے رہے وہ میں نے پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ بھارت کا کوئی بھی قیدی انگریجی ادھکاری کے لیے قیدی سے زیادہ گلام ہیں اور اس کا اپمان ہونا ہی چاہیے اس لیے آپ کو کپڑے اتھروانے پڑیں گے باڈی مارک چیک کرنا کم مہتو کی بات تھی آپ کا اپمان کرنا ہے وہ مہتو کی بات ہے تو انگریج اپمان کرتے تھے ہمارا کیونکہ ہم ان کے گلام ہیں تو گلاموں کا اپمان قدم قدم ہونا ہی چاہیے یہ انگریج مانتے تھے نہیں تو گلام بھڑک جائے گا انگریجوں کی تھی کہ جن کو آپ گلام بناتے ہیں ہر قدم ان کا اپمان کرنا آپ کا دھرم ہے نہیں تو وہ گلام آپ کے خلاف بگاوت کر دے گا تو ہر قدم انہیں ہمارا اپمان کرنا تھا اس لیے انہوں نے باڈی مارک چیک کرنے کا قانون بنایا اور ہماری یہ مورخ سرکاریں چون سال میں اس قانون کو بدل نہیں پائیں آج تھا وہ آج بھی ہے قانون خدا نخواستہ گلتی سے آپ کسی دن گرفتار ہو جائیں اور آپ کو جیل جانا پڑے تو آپ کا بھی باڈی مارک چیک ہوگا بھلے ہی آپ کو کتنا ہی اپمان جنک لگے اور یہاں کوئی مانوہ دکار سنگٹن یہ سوال نہیں اٹھاتا کہ باڈی مارک کیوں چیک کیا جاتا ہے جب کوئی آدمی سامنے سے بتانے کو تیار ہے کہ میرے یہ باڈی مارک ہیں پھر آپ اس کو چیکنگ کیا کر رہے ہیں تو وہ چیکنگ سے زیادہ آپ کے پپڑے اتروا کر آپ کو ننگا کرنا یہ آپ کے لیے اپمان ہے اور ان کے لیے سوابیمان ہے وہ سسٹم انہوں نے چلایا وہ ہی ہم چلا رہے ہیں پورے دیش میں نہیں بدلا کچھ بھی جیل میانوالز کے ایک بھی قانون نہیں بدلے گئے اس دیش دوستو سب سے پہلے تو چینل سبسکرائب کریں پھر لائک کمنٹ اور شیئر کریں